اسلام علیکم ناظرین میرے نام شراز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شراز دیکھار تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے پرٹون کمپنی کے بارے میں پاکستان میں ہر بندہ ہی تقریب پرٹون کمپنی کو جانتا ہوگا اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے سال جب ملیشیا کے جو صدر رہے ہیں وہ پاکستان میں آئے تھے تو انہوں نے پرٹون کمپنی کی ایک سیمٹی جو ایسی وی گارڈی ہے وہ میران خان کو گفت کی تھی تو جس کے بعد ہر بندہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کمپنی کونسی ہے اس کی گارڈیوں پاکستان میں کب ہمیں ملے گی تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو پرٹون کمپنی کے بارے میں ہی بتانے والا ہوں پرٹون کمپنی اگلے مہنے مطلب دسمبر کے اندر اپنی گارڈیوں کو پاکستان میں لانچ کر رہی ہے تو آگے جا کے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں دونوں گارڈیوں کے بارے میں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ گارڈیاں آپ لوگ کس سے اس سیٹری کے اندر دے سکتے ہو اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پرٹون کمپنیمی گارڈیاں کو دسمبر کے شروع میں لانچ کرنے والی یا پھر دسمبر کے انڈ پر لانچ کرنے والی ہے تو اگر آپ لوگ ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گھنٹی کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو میرے سارے ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے میرے اس دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گھنٹی والی ایکن کو بھی آل پہ کر دیں اس دوسرے چینل کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس چینل پر میں انفرمیٹر ویڈیوز بناتا ہوں تو ایک دفعہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور چیک کریں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ چینل پسند آئے گا شکریہ آپ لوگ اپنی گارڈیوں کو کب لانچ کرنے والے ہو تو انہوں نے بتایا کہ اگلے مہینے ہماری گارڈی ہمارے شروعوں پر آ جائیں گی اور لانچ بھی ہو جائیں گی تو اگر آپ میں سے کسی بندے کو میری بات پر ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ پرٹون کمپنی جو ڈیلر شیپ اس پر کال کر سے پوچھ سکتے کہ وہ اپنی گارڈیوں کو کب لانچ کر رہے ہیں تو مجھے جو انہوں نے بتایا تو میں نے اپنیوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو یہ تو میں نے بات کر لیے کہ پرٹون کمپنی اپنی گارڈیوں کو لانچ کر رہے ہیں اگلے مہینے پر میں نے آپ لوگوں کے یہ نہیں بتایا کہ پرٹون کمپنی کون سی گارڈیوں پاکس میں لانچ کر رہے ہیں تو پرٹون کمپنی جو اپنی دو گارڈیوں کو پاکس میں لانچ کر رہی ہے ایک گارڈی کا نام ہے پرٹون سیگا اور دوسری جو گارڈی ہے اس کا نام ہے پرٹون ایکس سیمنٹی یہ وہی گاڑی ہے جو کہ میران خان کو بھی گفت کی گئی تھی تو چلی پہلے بات کرتے ہیں پورٹون سیگا کے بارے میں آپ میں سے زیادہ لوگ پورٹون سیگا ہی لوگ ہے کیونکہ پورٹون سیگا جو ایک سستی گاڑی ہے تو آپ میں سے زیادہ لوگ بھی اس گاڑی کے اندر انٹسٹیڈ ہوں گے تو پورٹون سیگا تر جو ڈیزائن ہے وہ آپ لوگ سکرین پر دے سکتے ہو یہ ایک سب کمپیک سڈان ہے جو کہ ٹوٹا یارس کی طرح مطلب یہ عام سیڈان سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے جس طرح ٹوٹا یارس کیا اور ٹوٹا کرولا سے چھوٹی ہے تو اسی طرح اس کی لیند تھوڑا بھی تھوڑی کم ہوگی تو اس گاڑی کے جو ڈیزائن وہ اتنا مارڈرن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ٹاک ڈیزائن ہے اتنا زیادہ بورا بھی نہیں ہے تو ڈیزائن کے بعد بات کرتے ہیں گاڑی کے انجین کے بارے میں ویسے تو انٹرنیشن مارکیٹ کے اندر اس گاڑی کے اندر تقریبا تیرہ سو اٹھائی سیسی کا انجین آتا ہے لیکن پاکستان میں اس گاڑی کے انجین آئے گا وہ ہے بارہ سو اٹھانویں سیسی کا کیونکہ آپ لوگ کو پتا کہ پاکستان میں گاڑی کے انجین کے حساب سے ٹیکس لگتے ہیں تو پروٹون کمپنی جو پروٹون سیگر پر جو ٹیکس لگنا تو اسے بچاہ رہی ہے تو اس لئے انہوں نے گاڑی کے جو انجین آئے وہ تھوڑا سو چھوٹا کی ہے ویسے تو انجین کے بعد ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے فیچرز کے بارے میں تو گاڑی ابھی پاکستان میں لانچ نہیں ہوئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو سیفٹی فیچر بھی ملیں گے اور کچھ دوسرے فیچر بھی ملیں گے جن کے بارے میں میں ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا تو آپ بات کرتے ہیں گاڑی کی قیمت کے بارے میں تو ڈیلیشپ کے مطابق انہوں جو پرائس مجھے بتائی ہے وہ یہی بتایا کہ ٹوٹا یارے سے یہ گاڑی سستی ہونے والی ہے مطلب اس گاڑی جو پرائس ہو سکتی ہے پاکستان میں وہ 23 سے 24 لاکھ ہو سکتی ہے انہوں نے مجھے ابھی اگزیکٹ پرائس تو نہیں بتائی لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ اس گاڑی جو قیمت ہوگی وہ تقریبا ٹوٹا یارے سے کامی ہوگی تو اچھلی اب بات کرتے ہیں دوسری گاڑی کے بارے میں جو کہ پرٹون ایکس سیونٹی ہے جی ہاں یہ وہی گاڑی ہے جو کہ امراند خان کو بھی ملی تھی یہ ایک ایسیو ٹائپ گاڑی ہے جو پاکستان میں کیا سپورٹی جو ہونڈے کے جو ٹو سو گاڑی ان کے ساتھ مقابلہ کرے گی کہا جا رہا ہے کہ اس گاڑی کی جب قیمت ہونے والی پاکستان میں یہ ان دونوں گاڑیوں سے کام ہونے والی ہے میری تلات کم تابقی اس گاڑی جو پاکستان پرائس ہو سکتے وہ چالی سے پہنٹالیس لاکھ کے درمین ہو سکتی ہے ابھی یہ بات کن فرم نہیں ہے لیکن جو مجھے لاغ رہا ہے یہاں پھر میں نے سننا ہے اس گاڑی کے اندر آپ لوگ کو وان پائنٹ فائیو لیٹر کا ٹربو انجین ملے گا جو کہ دوسری گاڑی ہونڈے ٹو سو اور کیا سپورٹی سے کارزہ پاور فول ہے یہ جو ٹربو انجین ہے جو تقضیب وان سیمیٹی پلاس جو ہارس پاور پرڈوس کرتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کو گاڑی کے اندر کارزہ ایڈوانس فیچر دیکھنے کو ملیں گے جو کہ اس گاڑی کو کارزہ سپیشل بناتے ہیں یہ گاڑی ملیشیا اور دوسرے کچھ موالی کے اندر کارزہ فیمس ہے کیونکہ اس گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو کارزہ فیچر بھی ملتے ہیں اور اس گاڑی جو پرائسہ وہ بھی کام ہے تو یہ جو دونوں گاڑی ہیں یہ پرٹون کمپنی اگلے مہینے دسمبر کے درمیان مطلب میٹو میں لانچ کرنے والی ہے یہ مجھے ڈیلرشپ نے بتایا ہے تو اس ویڈے کے اندر میں نے آپ لوگ کو پرٹون کمپنی کی گاڑیوں کے لانچ ٹیٹ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ سب چیزیں میں نے آپ لوگ کو وہی بتایا ہے جو کہ مجھے ڈیلرشپ سے پتہ لگی ہیں تو میری طرف سے پرٹون کمپنی کو بیسٹ آف لگ میں بس ان کو یہ ہی کہوں گا کہ اپنی گاڑیوں کو اچھی طرح مارکٹ کرنا تو آپ کی گاڑیوں جو پاکستان میں کامیب ہو جائیں گی لیکن اگر آپ لوگ چینیز کمپنی کی طرح کرو کہ اپنی گاڑیوں کو پرموٹی نہ کرو اور گاڑیوں کے جو کوالٹے وہ بھی لو رکھو تو آپ کی گاڑیوں پاکستان میں یقیناً فیل ہو جائیں گی تو یہ تو وقت ہی بتایا ہے پرٹون کمپنی پاکستان میں کتنی کامیب ہوتی ہے لیکن جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں لوگوں سے سوال کروں گا کہ کیا آپ لوگ پرٹون کمپنی کی گاڑی لینے پسان کرو گے یا پھر کوئی اور کمپنی کی گاڑی لگے مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو یہ ہی تھا آج کا ویڈیو اوکے اللہ حافظ